السلام علیکم فرنس کے حال امید کرتا ہوں سب خیر کریئے سے ہوگئے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ آج سب سے پہلے میں نے یہ جو ہے نا توسہ اس کو نکال کے نا تھوڑا سا دھوپ کے اندر رکھے پر دھوپ پھر چلی گئی ہے ابھی دھوپ آئی ہوئی تھی کیونکہ رات کو یہ ہلکا سا جو تھا نا تو سردی لگ رہی تو میں نے اسے اٹھا کرنا ہلکا سایدھا رکھے ابھی اس کی پورٹ میں کھانا ہے تو اسے کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے پر دھوپ چلے گئے تو اس کو نا ادھر سے اٹھا لیتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ اس کو تھوڑی سی دھوپ لگ جے گی جس ویسے نا بہتر ہوگا پر ابھی اس کو میں نے رکھا ہی ہے تو دھوپ کتم ہو گیا ہے اس کو ادھر سے رموو کر لیا ہے تو ہیں صاحب دکھاتے ہیں چوزو اور پتھو کا ان کو بھی میں نے تھوڑا سا دھوپ میں رکھا تھا کہ یہ جو ہے نا دھوپ کو تھوڑا سا انجوئے کر لیے پر یہ دیکھیں اب دھوپ آگئی ہے سلکی سے اگر جو چھوزے ہیں وہ تو اب اس میں نہیں رہی سپتے کیونکہ وہ جمس لگا گیا اس سے باہر آ جاتے ہیں یہ تو جو ہے ان کو ان کے لیے کیج ان کو کیج میں شفٹ کر دیں گے اب یہ جو ہے بتھکے یہ بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے اور ان کو جو ہے نا یہ بھی اس کیج میں رہی سپتے کیونکہ یہ بڑی ہوگی ہے اور یہ ٹرائی کرتے ہیں اس سے باہر نکل لے گی تو ان کو اوپر والے کیج میں شفٹ میں سوچ رہا ہوں آج کر ہی دھوں تو چلیں دیکھتے ہیں کیا کرنا بھی سردی ہے تو میں جا رہا تھا کہ ایک دو دن گزر جائے کیونکہ یہ جو بارش ہوئی ہے نا بارش کی وجہ سے سردی بڑھ گئی ہے تو یہ جو ہے نا چوزوں کو اگرہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے چوزے ہیں توتوں کے لیے تو اس لیے میں جو ہے نا بیسچینے شیڑ دانے چاہ رہا ہوں اوپر شفٹ کر دوں گا تو تو اور باتھوں کو اور چوزوں کو نیچے کیج میں شفٹ کر دوں گا دھوپ مکلی ہے پھر تو میں اس کو خل کے میں چار ہوں بس ایک دو منٹ کے لیے اس کو دھوٹ لگ جائے نا وہ اس کے لیے کافی ہوگی بس ایک منٹ کے لیے اس کو سنسن سلائیڈ میل جائے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگی تو تھوڑے جو میں جا رہا ہوں تو اس کو رموٹ کر لوں گا ٹھیک ہے یہ میں ان کی فیڈ لینے گیا تھا ان کی فیڈ لے کے آئے ہوں اور یہ اب میں ان کو نہ ان کی فیڈ جو ہے نا وہ ڈالتا ہوں تاکہ یہ اپنا کھانا کھا لیں اور تھوڑی فیڈ جو ہے وہ باتھوں کو ڈال دیتا ہوں میں اور ان کو پانی بھی ڈال دیتا ہوں اب یہ باتھیں اور تھوڑی بڑی ہوگی ہیں یہ نیچے رکھنے والی نہیں ہیں تو آج شام کو نہ یہ بھی کھانا دانا پانی کھا لیں تو ان کو نہ میں اوپر شفٹ کر دوں گا اوپر ہولے گیج میں آئیں اب توتے کی اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ توتا کیا کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے باتھیں اوگرہ کو تو اوپر چھوڑا ہے تو یہ توتا ماشاءاللہ یہ بھی بلکل ایکٹیو ہے اس کی پورڈ میں بھی کھانا ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ اوپر جو بتخے اور چوزے ہیں وہ سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ